شریف میں موجود ہوں مسجد نور کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں مسجد نور تھوڑا سا ادھر سے دیکھ کے یہاں پہ باقیات ابھی موجود ہیں نماز اور نمافل وغیرہ بھی پڑے جاتے ہیں کچھ صحابہ اکرام تھے دو صحابہ اکرام علیہ الرضوان سرکار علیہ السلام کے واض سنا کرتے تھے اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب وہ جانے لگے تو رات کافی ہو چکی تھی اور اندھیرہ تھا اور رستے میں خجور کے باغ آتے تھے معاملہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رستہ دور بھی ہے اندھیرہ بھی ہے اور باغات بھی ہیں ہم کس طرح جائیں گے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ایک چھڑی لے آؤ تو اب وہ چھڑی لے آئے تو سرکار علیہ السلام نے اپنا دست مبارک وہاں پر پھیرا تو وہ چھڑی اس طرح روشن ہوگئی جس کو آج کی ہم زبان میں کہہ سکتے ہیں ٹیوب لائٹ روشن ہوگئی تو الحمدللہ صحابہ اکرام اس روشنی میں چلتے گے چلتے گے جب اس مقام پر پہنچے تھے تو اس مقام پر آنے کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کسی اور جگہ پہ جانا تھا یعنی رستہ کوئی اور تھا دوسرے صحابی کا کسی اور طرف تھا تو مشورہ یہ ہونے لگا کہ اب کیا کیا جائے چھڑی کو توڑ دیا جائے کہ جس سے دونوں روشنی لے لیں گے اور اس طرح چلیں گے لیکن ایک صحابی نے کہا نہیں توڑتے نہیں ہیں حضور کے ساتھ نسبت ہے تو ایسا کرو کہ آپ ایک اور چھڑی لیا ہو اب وہ دوسرے صحابی بھی چھڑی لے کر آئے اور انہوں نے آپس میں اس کو مس گیا وہ چھڑی بھی اس طرح روشن ہو گئی اور دونوں صحابہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے اب اس میں ایک نقطہ ایک غور طلب بات یہ کہ صحابہ کا عقیدہ دیکھئے کس قدر روشن عقیدہ تھا کہ ایک ایسی چیز جس کو حضور سے نسبت ہو چکی ہے وہ چھڑی ہے صرف اب اس چھڑی کو دوسری چھڑی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ان کے نسبت یہ بھی تھی ان کا عقیدہ یہ بھی تھی کہ یہ چیز بھی جس کے ساتھ مس ہو جائے گی وہ بھی نور والی روشن والی ہو جائے گی الحمدلہ